دوستو تھا میجیکل ڈیڈیکٹر جیمز کیمرون نے 2009 میں اپنا پہلا میجیک دنیا کو دکھایا تھا ایواتر مووی ریلیز کر کے 2009 میں ریلیز ہونے کے بعد اس فلم نے ورلڈ سینما میں ہسٹری کیٹ کیا تھا دوستو اس فلم نے دو بلین ڈالر سے بھی زیادہ بسنس کیا تھا صرف اہی نہیں جیمز کیمرون نے 2022 کے 23 ستمبر پھر سے ایک بار ایواتر ری ریلیز کیا تھا اور اس بار بھی لوگوں نے بگ سکرین پہ اس کا ایکسپریئنس کیا دوستو جیمز کیمرون ایواتر 2 کے ریلیز ہونے سے پہلے بولا تھا کہ اگر یہ فلم باکس آفیس میں چلے گا تو ہی وہ آنے والے ایواتر فلموں کو لے کر سوچیں گے اور دوستو ایسی فلم اگر باکس آفیس میں نہیں چلے گا تو کونسا فلم چلے گا 2022 کے 16 ڈسمبر کو ایواتر دا وے آف وارٹر ریلیز ہوا اور دو ہفتے ہوتے ہی اس فلم نے ایک بلین ڈالر کا بسنس کر لیا اور ابھی بھی دور رہا ہے باکس آفیس میں دوستو جیمز کیمرون نے ریسنلی ایک انٹرویو میں ایواتر 3 کے سٹوڑی کا کچھ ہنٹ دیا تھا انہوں نے بولا تھا کہ اب تک کہ ایواتر فلموں میں انہوں نے صرف نوی کا پوزیٹیو سائٹ دکھایا اور سکائی پیپل کا نیگٹیو سائٹ لیکن دوستو آنے والا ایواتر 3 مووی میں اس کا اوپوزیٹ کچھ دیکھنے کو ملے گا گائز کیا ایمیجن کر پا رہے ہو کہ جیمز کیمرون کیا بنانا چاہتے ہیں میں تو سوچ رہا ہوں کہ what an unexpected experience it could be اور اس نے یہ بھی بولا کہ کچھ نیو ورلڈ کو بھی دیکھنے کو ملے گا دوستو اگر اپنے دونوں ایواتر فلم دیکھا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایواتر 1 میں پینڈورا کو دیکھایا تھا اور ایواتر 2 میں مطلب ایواتر the way of water میں سمندر کے نیچے کا ورلڈ دیکھایا ہے تو اسی طرح ایواتر 3 میں شاید کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا تو ہمیں بھی انتظار رہے گا اور آپ بھی انتظار کریے کب یہ experience آپ کو بھی کرنے کا موقع ملے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی میں ملوں گا نیچ ویڈیو پہ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دینا چینل پہ نائے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا جائے ہین دوست